ہم انسانوں کے لیے سلدی جکھام خانسی ہونا جیسے عام بات ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں صرف ہم انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جانور بھی اس بیماری سے گرہ ست ہوتے ہیں پندرے کروڑ سال پہلے ڈائنسور بھی اس بیماری سے گرہ ست ہوا کرتے تھے انہیں بھی چھیک خانسی بکھار یہاں تک کی کئی دنوں تک فیپڑوں کے سنکرمڑ سے پریشانی ہوا کرتی تھی پہلی بار اس بات کے ثبوت ملے ہیں مونٹانا کے مارٹا ستھت گریٹ پلینس ڈائنسور موجیم میں پہلی اٹولوجی ڈاکٹر کیری بھڑرف نے بتایا کی ہم نے تیس سال پہلے کھوجے گئے جراسکال کے ایک ساکہاری اور بہت بڑے ڈائنسور ڈپلوڈو سیڈ ڈولی کی گلدن کے ہڈیوں کی جانچ کی اس جانچ کی سروعات تب کی گئی جب ڈولی کی گلدن کے ہڈیوں میں چھوٹے چھوٹے گو بھی جیسے آکلتیاں دکھائی دی ڈاکٹر کیری نے بتایا کی اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسی آکلتیاں نہیں دیکھی تھی جس کے بعد ڈاکٹر بڑرف نے سوسل میڈیا پر ان آکلتیاں کی تصویر ڈال دی جس کے بعد کئی بیگینکوں کے جواب آئے اور کئی اس سٹڈی میں سامل بھی ہوئے جنہوں نے جانچ کر کے بتایا کی یہ سلطی جکھام یا ریسیپلیٹری انفیکشن کی وجہ سے ہونے والے ایکشن ہیں سائنٹیفیک ریپورٹ جرنل کے مطابق بیگینک نے بتایا کی آدھونک پکچے میں پری گلدن کا باریک سٹی اسکین اگر دیکھا جائے تو ان کے گلدن پر بھی گو بھی جیسے آکلتیاں دکھائی دیتی ہیں جسے ستھان پر یہ آکلتیاں دکھائی دیتی وہ ستھان سانس لینے والی پڑھنالی کے قریب تھی بیگینک نے بتایا کی ہم انسانوں میں بھی سلطی جکھام ہونے پر ایسے لکشن دکھائی دیتے ہیں ڈاکٹر بٹرف نے بتایا کی ڈولی سلطی جکھام ایسپرجلوسس نام کے مولڈ کنوں کو سونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمجور ہو چکی تھی یونیورسٹی آف ایڈنورگ میں پیلیوٹولوجی اینڈ ایولیوشن کے پروفیسر اسٹیف برشیٹر کہتے ہیں ہمیں ڈائنسور کی بیماریوں کے بارے میں بہت کم پتہ ہے ہمیں تب تک کچھ پتہ نہیں چل سکتا جب تک ہڈیوں پر کوئی نسان نہ ملے ڈولی کی گلدن پر نسان ملے تب پتہ چل پایا کی اسے فہمپڑے سے سنبندت بیماری تھی اسے سانس لینے میں دکت اور سلطی جکھام وی بکھار تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں دھنیواد